آج میں جو ہے نا قیوم صاحب کونسر کے ابو کی یہ فطرت سے ہی بہت گندہ شخص ہے اور صاحب بھائی کی امی نے بہت زور لگایا اور یہ بندہ اتنا ظالم ہے کہ اپنی بیوی کو اتنا مارتا ہے اتنا ٹوچر کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش کروم ہوں گے اپنی زندگی میں اور میں بھی ٹھیک ہوں لگے فضل سے آج کی پیاری اچھی اور بہتری سبکہ گاز ہو گیا ہے اللہ کریں آج کا دن آپ کا اچھا سی سلامت اور زبادہ گزرے اور جو بھی ڈیلی کی روٹین ہے اور ڈیلی کام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ یوٹیوب فیملی آپ سے میری ایک چھوٹی سی روکسٹ ہے پلیز سب سے پہلے جانے میرے چینل سسکرائبز ہو کر لیا کریں اور میری ویڈیو مکمل دکھا کریں تو آج پیاری صبح ہو گیا ہے ماشاءاللہ اچھی صبح گاز ہو گیا ہے شکر الحمدلہ آج بہت ہی اچھا موسم ہے اور بہت ہی زبردستا اور سردیوں کی طرح ٹھنڈ بھی آئے آپ چیک کریں اوپر گھنے گھنے بادل ماشاءاللہ چار چاند لگا دیا ہے موسم کو اور موسم بہت ہی زبردستا ہے اور ایسی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا نہ آپ کو محسوس کروا سکتا ہو لیکن مجھے بہت مزا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھنے والوں کو بھی بہت مزا آئے گا صبح کا موسم اور یہ چیک کریں کتنی پیاری صبح ہے آج ماشاءاللہ بہت ہی پیاری صبح ہے آج سبحان اللہ یوٹیوب فیملی تو میں نے آپ سے آج کرنی ہے کچھ باتیں اور وہ باتیں کروی ہیں لیکن سچی ہوں گے انشاءاللہ اور آپ جانب میری ویڈیو کے ساتھ بندے رہیے تو میں جوانا آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ میں نے بکریوں کو دانے ڈالے ہوئے ہیں یہ چیک کریں میری بکری جو دانے کھا رہی ہیں صبح صبح جب میں بکریوں کو دانے میں ڈالتا ہوں کیونکہ یہ دانے جو نا ان کی سیات کے لئے اچھے ہوتے ہیں اور میرے کو کافی تاکہ دیتے ہیں اور یہ مزے سے بھی کھاتے ہیں در میں چھوٹی سی منی سی بچڑیا کھڑی ہوئی ہے مارے گھر میں نیا بیمان آیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے نہیں بھل بھل کے بہت ہی پیاری ہے اور یہاں بھی میری گوز بھی بندی ہوئی ہیں چائے جو ہماری بن رہی بلکل تیار ہے ریڈی ہے وہاں بھی لگ چکے ہیں اور ساتھ میں آگ بھی جلی ہوئی نیچے لکڑیوں کی چائے پیوں کے بعد ہم پھر پراتے بنائیں گے تو ابھی میں چائے پیتا ہوں ہمارے پراتے جو بن رہے ہیں چائے بھی بن چکی ابھی پراتے میری بھائی بنا رہی ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں پراتوں کے ساتھ اور چائے کے ساتھ ابھی میں اور میری ویب جا رہا ہے مپا شرکیا آج سننا کے ہاں تھوڑا سا سمان ہے وہ بھی خریدنا ہے اور گھر کے لیے بھی تھوڑا سمان خریدنا ہے تو ایمہ پور شرکیا چلتے ہیں اور جو بھی ہوگی روٹین وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی میں اور شانی پہنچ گئے ہیں اپنی پکی روڑ پہ اور یہ چک کریں اور یہ ساتھ میں سہرہ اور بہت ہی زبارت سے لگ رہا ہے بارش کے بعد تو سہرہ میں گھومنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو پھر کبھی آئیں گے جب بارش ہوگی تو پھر سہرہ آپ کو ویزر کریں گے کہ سہرہ بارش کے بعد سہرہ کتنا چھوڑ پھر کتنا پیارا لگتا ہے تو بھی ایسی دیکھ لیں پھر آئیں گے انشاءاللہ سہرہ میں تو ابھی ہم جیسی بھاٹک کے نزدیک آئے تو بھاٹک بند ہو گیا ہے کیونکہ ٹرین آ رہی ہے اور جیسی بھاٹک کھلے گا تو ہم آگے چلیں گے تو ٹرین کا بھی ویٹ کرتے ہیں شکر اللہ ہم زیادہ عزار نہیں کرنا پڑا کیونکہ ٹرین چلتی آگی تھی جیسی بھاٹک ہونے دا ہوں جاتے ہیں آگے ہیں میں ایمہ پوچھر کا میں انٹر ہو چکا ہوں ابھی جہاں سے ڈلواتا ہوں پیٹرول کیونکہ پیٹرول کا کوئی پتہ نہیں ہوتا حمزہ کا قبول لے جاتا تو پیٹرول بس تھوڑا سے ڈلواتا ہے بس تو ابھی میں یہاں سے پیٹرول ڈلواتا کے پھیر آگے چلتی ہے ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور سنڈا کے لیے جینا سر کے لیے تیل لیتی ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور جو سمانہ کے لیے بھائی فرد کے لیے ایلین کے لیے ابھی میں جو میں آگے جا رہا ہوں اور اسنڈا نے مجھے کہا ہے کہ میں یہ مٹھائی لے کہنا تو ابھی میں چلتا ہوں مٹھائی کی دکان پہ اور یہاں سے مٹھائی لیتا ہوں اور یہاں سے جانا میں اسنڈا کیلئے سنانا لے رہا ہوں اسنڈا کو بہت پسند ہے اور یہ بھی ہے ہماری ایمہ پور کی سب سے مشہور دکان ماجی سوئٹ یہاں سے سبجی لے رہے ہیں تو حضرت فریش کریلے بھی لیا ہیں اور ہالو ٹامٹو آگے رہے ہیں یہ سب لیتے ہیں کریلے میں نے وائفی نے لے لیا ہیں کریلے آج کار بہت سے بڑا سبڑا رہے ہیں تو تربوز نہ لیں یہ ہوئی ہی سکتا ہے تو یہاں سے میں تربوز لیتا ہوں گھر کے لیے یہاں سے میں لیتا ہوں اپنے پرندوں کے لیے پاجرہ اس کے بعد یہاں پہ جائیں گے اور یہاں سے نہ سمان لوں گا محبوط میں ہوں گھر کے لیے دکان کے لیے پی تو پامچرہ میں ہاں لیے لیا ہے ابھی یہاں سے زی ہے جا ہوں پاک جو سمان بھی یہاں سے ہوں اور ہاں اللہ کٹا ہے ج آپ نے سمان بھی تile Sergeant ترمی کے آپ پر ایسانو کو لدھائے ہیں وہ مجرگ سبجرہ لیا ہے کہیںatively وائف کی queue بنو بھی لائے ہیں یہکٹا بھی مو لیا ہے میری وائپ PRESID ہے تو اسمال لینے کے مارکیٹ سے تو یہاں پیویٹ کا روم جیسے وہاں تھی ہے تو ہم پر چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کیسے کاٹ رہے ہیں بنا رہے ہیں لوے والے دیکھیں اتنی بڑی کینچیا اور سہل وہاں کاٹ رہے ہیں یہ بھی ایک فن ہے اور ان کا ہزار دیکھیں کیسے کاٹ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ رک گئے ہیں اور یہاں سے لیتے ہیں تازہ تازہ فریس فریس سردائی ٹھنڈائی تو سویل کے رہے بھی پہ کروا کے لے کے جاتے ہیں پارسل ٹھنڈائی ہم نے پھیل لی ہے اور لے بھی لی ہے سویل کے لیے اب چلتے ہیں ماشاءاللہ کبھی اچھے رہے تھی یہ ٹھنڈائی تھی ٹھنڈائی پھیل رہا ہے ہاں بھئی سنٹھنائی کیسی تھی ہمیں تو اچھی لگی تھی مزدار ہے مزدار ہے نا اب کیا کر رہے ہو ماشاءاللہ پھار ہے کچھے کچھے دکھاؤ یہ دیکھیں میں نے نہیں کھڑ دینا اتنے کھٹے اتنے کھٹے آبی یار یہ تو سب سب بھی ہے اس میں یہ دیکھیں ابھی جو ہے موسم نہیں آئی ابھی دیر ہے نا ابھی آ رہی ہے آستا آستا اچھا جاسے ہیں تو ہم تو کھائیں تقریباً دس دن کے بعد فاس اچھی آئیں گے یہ تری ماں نے لیا نا میں لیتا تو پیر دیکھ کے لیتا اور نہ نہیں گئتا ابھی دیکھ کے لیتی اہا ایسی لے لیتی ہے ابھی میں سخیرنگلہ میری وائف سوہیل اور نینہ جا رہے ہیں خرید پہ اور خرید ہے شانی کی بہن کی تو چلتے ہیں شانی کی بہن کی خرید پہ ہم بھی خرید پہ جو ہے پہنگی ہے اور یہ جو ہے ہم نے دیتی ہے تو بجو ہے ہم نے ہیت کھانچیو کر دیا میں نے ابو نے اور صاحبے نے پہدر بیٹھو ہے تو بجو ہے کھاتے ہیں ہم نے لے کے آجا سننا کے لیے ڈابر حمد آئیل اور ساتھ میں جو ہے نا سوہن علوہ اور یہ یہ لسنا ہیم کیل یہ تمہیں اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کھاؤ مزے کرو اور تبیت کیسی آج کر ٹھیک ہے صحیح ہے اور تذبور تربوز بھی لے کے جا رہی ہو تربوز بھی کھاؤ گی ماشاءاللہ چل جاؤ جاؤ پھر یوٹیو فیملی دیو آج میں جو ہے نا قیوم صاحب کونسر کے ابو کی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہانی بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا ساجد بھائی کے امی ابو کے ساتھ کیا کیا تھا وہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جو رشتہ ہوا تھا کونسر بابی ساجد بھائی کا تو وہ بتاتے ہیں کہ رشتہ کیسے ہوا تھا اور کیسے ٹوٹا تھا اور اس بندے نے کیا کیا تھا تو پہلے یہ بات کلیر کرتا ہوں میں کب ساجد بھائی والوں کے حالات اچھے تھے کیونکہ پہلے ان کے حالات اچھے تھے تو اس بندے نے رشتہ دے دیا تھا کافی عرصہ ہو گیا چھوٹے جن کے بچپان میں رشتہ دیا ہوا تھا تو بچپان میں حالات ان کے بہت اچھے تھے جیسے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا جھوم بجھوم اور یہ بڑھتے گئے اور یہ جوان ہوئے تو اس وقت ان کے حالات خراب ہو گئے تھے ماری حالات ٹھیک نہیں تھے تو اس بندے نے کہا میں ان کو رشتہ کیوں دوں جو ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور یہ اتنے بھی حالات خراب نہیں تھے گئے اتنے بھی حالات خراب نہیں تھے کہ بندہ کسی کو رشتہ نہ دے لیکن اس بندے نے جو اپنا ایک گندہ ذہن لے کے آیا تھا جو میں اس خاندان کو کھاؤں گا تو یہ بجا تھی کیونکہ یہ فطرت سے بہت گندہ شخص ہے اور ساجے بھائی کی امی نے بہت زور لگایا بہت زیادہ زور لگایا اپنی بہنوں کا پورے اپنے رشتہ داروں کا تو اس بندے نے رشتہ نہیں دیا تو وقت گزرتا گیا اور ساجے بھائی کی امی کیونکہ وہ اس کو بہت چاہتی تھی کانسر بھاوی کو اس کی بھانجی بھی تھی تو اس نے کہا کہ میری بھانجی جو ہے میرے گھر میں آ جائے وہ زور لگاتی رہی آخر اس نے حمد ہار دی اور وہ جو ہے نا اس دنیا فانی سے چلی گئی ایک حسرت لے کے کہ مجھے رشتہ نہیں دیا میرے رشتہ ہوا ہوا تھا بچپن کا تو اس بندے نے رشتہ نہیں دیا تو یہ بھی ان کی خواہش جو کبھی پوری نہیں ہوئے اور اس بندے کی وجہ سے اور یہ بندہ اتنا ظالم آئے کہ اپنی بیوی کو اتنا مارتا ہے اتنا ٹوچر کرتا ہے کہ بس اللہ معاف کرے بیچ میں بھی اس نے اتنا اپنی بیوی کو مارا کہ اس کا جو ہے نا ہاتھ توڑ دیا اس کا بازو توڑ دیا اور کیا کہا گیا کہ یہ گر گئی آئے یہ بارش میں گر گئی ہیں اور اس کا ہاتھ توڑ گیا نہیں اس بندے نے اس کو اتنا مارا اس کو بیچاری کو کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا اور اس نے اس کو اتنا دبایا ہوا ہے کہ وہ بیچاری جو ہے نا کسی کے ساتھ اتنی بات بھی نہیں کر سکتی اور وہ دبی ہوئی ہے اور وہ ذہنی مریض ہو گیا ہے اور تیرہ سال تک تقریباً کانسر بھائی بیٹھ گئی اور بھی کافی جگہ ان کے رشتے ہوئے لیکن اس کی گندی فطرہ تر گندی سوچ کی وجہ سے سب نے ان کے پہلے رشتہ کرتے تھے جیسے پتہ چلتا ہوں ان لوگوں کے یہ ایسا شخص ہے تو وہ رشتہ توڑ دیتے تھے تو یہ وقت گزرتا گیا ساجے بھائی نے جو انہ ستارہ بہن سچادی کر لی اور وہ کراچی چلے گئے تھے تو ساجے بھائی دن رات محلت کرتا تھا ماشاءاللہ کافی مہنتی تھا انہوں نے اپنی محلت کر کے دن رات ان کے دن کو بھی ڈپٹی کرتا تھا اور رات کو بھی ڈپٹی کرتا تھا تو ماشاءاللہ اس نے اپنا گھر گرستی کو بنا لی تو ستارہ بین نے بھی چلا کھول دیا تھا تو وہ بھی ماشاءاللہ سے اچھی انکام آنے لگی اور ان کے حالات جو تھے ٹھیک ہو گئے تھے تو اس بندے نے جب دیکھا کہ ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کے حالات بھی ٹھیک ہیں تو اس بندے نے جو ہے نا پھر رابطے شروع کر دیئے اور جو نا ساجے بھائی کو پھسا لیا اور نکاح آ گیا اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا کسی کو بھی ہمیں بھی نہیں پتا تھا کسی کو بھی پتا نہیں تھا تو جب نکاح آ گیا تو پھر ساجے بھائی نے ہمیں جو ہے نا کیا حال ہے ٹھیک ہو سب خیریت ہے اچھا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آمیر اور آسم نے مجھے بلایا تھا کراچی میں ادھر پنجاب میں شادیاں تھی ہمارے رشتہ داروں کی میں اس وجہ سے نہیں جا سکا میں ادھر پنجاب سے بھی ویڈیو چھوٹا سا کلے بنا کے بھیج رہا ہوں آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں سچائی کا ہے جو بھی ہم لوگوں نے ساجد کی شادی بھی کروائی ہے ستارہ جو ہے نا ستارہ ہمارے پاس آئی تھی اور اس نے دوسری شادی کا اجازت نامہ بھی دیا تھا اور نکاح نامہ جو ہے وہ بھی میں نے کمپیوٹر کرا دیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں بھیج رہا ہوں اور سچائی جو ہے یہ دیکھیں یہ حلف نامہ ستارہ نے کل کے دیا تھا جو دوسری شادی کیا نکاح کی تصویریں بھیجیں تو ہم نے اعتماد نہیں کیا ہم نے کہا کہ ایسے بس جھوٹی تصویریں ایسے ہیں اس نے بنائی ہیں نہیں پھر اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرا نکاح ہوا ہے اور اس نے قسم اٹھائی تو ہم تو شوق میں آگئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہوا ستارہ بین اور ساجے بھائی کی جوڑی تو مشہور ہے ماشاءاللہ ان کے ریلیشن سے بہت ہی زبردست جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہوا تو ستارہ بین کو پتہ بھی نہیں تھا اور کسی کو پورے خاندان کو پتہ نہیں تھا ستارہ بین کیا پورے خاندان کو پتہ نہیں تھا تو یہ بندہ کہتا کہ ستارہ بین میرے پاس آئی تھی مجھ سے رشتہ لیا تھا مجھ سے مزاکرات ہوئے تھے اللہ معاف کرے جی ایسا جھوٹا شخص ہے اور یہ کلیب جو ہے نا یہ بھیجا تھا اس نے ستارہ بین کے ہٹروں کو اور قیوم صاحب نے ساجے بھائی کو بولا کہ میں نے تیرہ سال آپ کے لئے بٹھاکے رکھی ہوئی ہے تو آپ پلیس جو نا رشتہ لے لیں مرنہ یہ ایسی بیٹھی رہے گی ہے آپ کے انظار میں تو آپ لے لیں رشتہ آپ کو سواب ہوگا آپ کو اللہ بہت جاری سواب دے گا یہ اس کی چال تھی جس کی وجہ سے ساجے بھائی فاس گئے ساجے بھائی کی پہلی محبت بھی تھی اور ساجے بھائی کی دل میں محبت تیرہ سال کی محبت جاگ اٹھی تیرہ سال کی محبت جاگ اٹھی صاحب زہرے پہلی محبت بندہ کوئی نہیں بولتا کیونکہ ان کا پہلے رشتہ ہوا تھا نا تو صاحب زہرے جب چھوٹے بچے تھے ان کے ذہن میں ڈال دو کہ یہ یعنی کہ آپ کے بیوی بنے گی تو آپ کا رشتہ ہوا ہے تو صاحب زہرے بندہ پھر وہیں پہ وہ ٹپینڈ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ زیادہ یعنی کہ کمپرومائز کرتے رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ڈیچ رہتا ہے تو ویڈیو پرائیویٹ کرنے کی اس بندہ نے مجھے بہت دمکیاں دیلوائیں بہت کوشش کی کہ ویڈیو پرائیویٹ ہو جائے ہمارے اصلیات جو ہے نا سب کے سامنے نہ آ جائے تو اس بندے نے بہت زور لگایا لیکن آپ لوگوں نے جو مجھے سپورٹ دی مجھے ہمت دی تو پہلے میں بھی ڈر گیا تھا کیونکہ یہ توانی سے کریکٹر کے بندے لوز ہیں تو میں بھی ڈر گیا تھا میں نے کہا ویڈ پرائیویٹ کرتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اتنی ہمت دی اور آپ لوگوں کو کمیٹ اور اسیار پر میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے گا تو میں نے یہ ویڈیو پرائیویٹ نہیں کیا اور میں نے ویڈیو کو چلنے دیا باقی ہسٹری ہے اور ڈیٹیل ہے اس بندے کی جو ستارہ بین کو اس نے پریشان کیا اور ٹرچر کیا تو میں یہ اگلے ویلوگ ہوئے آپ کو بتاؤں گا تو اسی کے ساتھ میں اپنا چھوٹا سی ویلوگ اینڈ کرتا ہوں امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند ہے اور پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں ملتے ہیں کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ